اسلام علیکم دوستو آج کے اس وڈیو میں میں بات کرنے والا ہوں ویجوالائزیشن کے بارے میں کہ ویجوالائزیشن ہے کیا کمپیوٹر گرافکس میں اس کا کیا یوز ہے کیا استعمال ہے تو بغیر ٹائم ضائع کیے چلیئے شروع کرتے ہیں ویجوالائزیشن تو کیا ہے ویجوالائزیشن جب بھی ہم کمپیوٹر سسٹم کے اندر اپنے ڈیٹا کو گرافیکلی ریپریزنٹ کرتے ہیں that is called visualization for example میں کسی ٹاپک پر ڈسکشن کرنا چاہتا ہوں اور اس کے لیے میں نے کچھ ڈائیگرامز بنائے کچھ ڈائیگرامز بنائے کچھ ویڈیوز بنائے کمپیوٹر سسٹم کے اندر گرافیکلی اپنے ڈیٹا کو ڈسکرائب کر رہا ہوں that is called visualization for example ایک انجینئر ہے اس نے نقشہ جو ہے کسی بھی قسم کی بلڈنگز کا کسی بھی قسم کا میپ وہ بنانا چاہتا ہے تو وہ کمپیوٹر سسٹم کے اندر میپ بنائے گا ڈیزائن بنائے گا نقشہ بنائے گا تو وہ جو آنر ہے پھر اس کو جا کے سمجھائے گا اب وہ جو اس نے ڈیزائن بنایا تھا جو اس نے میپ بنایا تھا یا کسی بھی قسم کا نقشہ اس نے بنایا تھا اس نے کمپیوٹر سسٹم کے اندر گرافیکلی کسی چیز کو ڈسکرائب کیا تھا that is called visualization scientists جو ہیں کسی بھی قسم کے ڈیٹا کے بارے میں تحقیق کرنے کے لیے investigation کرنے کے لیے تصویروں کے images کا use کرتے ہوئے جو ہے ڈیٹا کو ڈسکرائب کرتے ہیں اپنے medical field میں اگر ہم دیکھیں تو انسان کے جسم کے اندر کیا کچھ process ہو رہا ہے اس کو ہم graphically describe کرتے ہیں computer system کے اندر اب بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ computer system کے اندر جب ہم ڈیٹا کو graphically represent کرتے ہیں that is called visualization ایک تصویر کی فارم میں ایک ویڈیو کی فارم میں graphics کی فارم میں جو ہم ڈیٹا describe کر رہے ہیں that is called visualization تو چلیے اس کو لفظی طور پر پڑھتے ہیں point number one visualization is the process of representing data graphically and interacting with these representation in order to gain insight into the data visualization ایک ایسا process ہے جس کی مدد سے ہم data کو graphically represent کرتے ہیں تاکہ ہم data کو اچھے طریقے سے جان پائیں کہ مطلب کوئی بھی چیز ہے جس کے بارے میں discussion ہو رہی ہے آخر وہ ہے کیا number two scientific visualization میں آئیں ذرا producing graphical representation for scientific engineering and medical data sets scientific engineering اور medical کی field میں اگر ہم دیکھیں تو اس کا بہت زیادہ use ہو رہا ہے visualization کا graphically represent کیا جاتا ہے graphically بتایا جاتا ہے کہ کوئی کام کس طرح سے ہو رہا ہے یا کس طرح سے ہوگا scientists engineers medical personal business analysis and others often need to analyze large amount of information or to study the behavior of certain processes visualization visualization کے ضرورت پڑتی ہے scientists کو engineers کو medical field میں business man کو کس کے لئے data کو analyze کرنے کے لئے describe کرنے کے لئے لوگوں کو بتانے کے لئے کی اصل process ہے انسان کے اندر جو کچھ بھی system ہے انسان کا اس کو اگر آپ نے describe کرنا ہے تو پہلے کسی کو دکھاؤ گے نا کہ انسان کے اندر چل کے آرہا ہے تو وہ جو آپ دکھانے کے لئے جو آپ diagram بنا رہے ہو that is visualization تو یہ تھا آج کا ہمارا lecture جس میں ہم نے بات کی visualization کے بارے میں جو کہ computer graphics کی ایک application ہے i hope کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی like this video share this video and comment below this video if you have any question thanks for watching subscribe focus group allah hafiz